ہلو جی سر شکار سواکت ہے تو آٹھا ساڑھے چینل نو ساس دے ریاکشن تے آجیسی کیڑی ویڈیو تے ریاکٹ کر رہے ہیں ممہ تاریخ جمعیل جی آجیسی مولانا تاریخ جمعیل جی دے ایک ایموشنل بیان دے پر ریاکٹ کر رہے ہیں آؤ اسیرال کے ویڈیو دیکھئے ساڑھے چینل تو سی ضرور سبسکرائب کرو جی میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں الحی میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے روٹی پانی نہ ملے نید نہ ملے میں قائم نہیں رہ سکتا مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے روح نکل جائے تو اب یہ ڈڑ باڈی ہو ہوئی ہیں تو میرا اللہ کہتا الحی مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں القیوم مجھے کسی شیع کی حاجت نہیں اپنی ذات میں زندہ اپنی ذات میں قائم پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر اے لطیفہ سنوں گومنٹ کارل لاہور کی بات ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ اپنا گو بی سہرائے گو بی پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات چالیس سال پرانی بات جا رہا تھا تو وہ سہرائے گو بی بتا رہے تھے پیچھے ایک سٹوڈنٹ جانے وہ ایسے اونگ رہا تھا اونگ رہا تھا تو اونگ رہا تھا ایسے اونگ رہا تھا ایک سہرائے گو بی ڈیزرٹ کا سر چھانگا مانگا تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا تیرا رب بھول سے پاک ہے پھر کوئی جن نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لہا یعزب عن ربک من مفقال ذر سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اینما كنتم واللہ بما تعملون بصير لہو ملک السماوات والأرض وإلا اللہ ترجع الأمور ایک ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے موں سے سجدی ہے اور وہ اللہ ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے موں سے تعریف سجدی ہے وہ میرے اللہ کا حبیب ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بچارہ پتہ نہیں ہے اسے تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں علم کو کمزور کرتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے دیکھنا کیسا ہے اللہ کا کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو تیرا رب دیکھتا ہے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آرہے لیکن میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے لَا يَعْزَبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجل نہیں پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں ہوئے 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 آپ کے انگلین میں کتنے درخت ہیں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو ساٹھ فیصد آکسیجن سپلائی کر رہا ہے پیکینیا کے جنگل ایوری کوس کے جنگل گینی کراکری کے جنگل اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں پھر جو گرتے ہیں اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا تو چوروں طرف پتے گرے پڑھیں گرے پڑھیں گرے پڑھیں تو میرا رب کہتا ہے مَا تَسْقُتَ مِنْ وَرَقَةٍ کوئی سیڈ کوئی بیج زمین کے اندر تہہ کے اندر پہاڑ کے اندر غور کے اندر پانی کے اندر جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑھ رہی ہے فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے جنات کو دیکھے تو انسان سامنے انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے جانوروں کو دیکھے تو مشنیاں سامنے مکھی مچھر پدنگے پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے لہٰذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے پھر جس کی ابتدان ہو اللہ اپنا تعرف کراتا ہے نا پورے قرآن میں تعرف کراتا ہے اے میں سور حدیث کا شروع پڑھتا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم میرے بندو لندن والو نہ پڑو میری تصویح مجھے کیا فرق پڑتا ہے کل کائنات میری تصویح پڑتی ہے میں عزت و حکمت والا لہو ملک السماوات والارد میں زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یومیت زندگی موت کا مالک وہو علا کل شیئن قدیر ہر چیز پہ قادر اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے ملانا جی دی آئے ویڈیو جیدے ویڈیو چھنا دستا ہے کہ اللہ دی نولیج دے باہر کچھ بھی نہیں ہے یہ پتے 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 پیچھ زررے زررے بچ ہے کہ جنہیں پتے پیٹھ دے آگے جو گیر رہے ہیں وہ بھی ہر چیز بارے رب نولیج ہے انہیں پتے پھétarena patter میں آپ دیا ہے کہ اہی یوں جیسلا پوچھا ہے آپ جنہوں گوں عشت لے آگے کی ہٹ پتٹن بنبนδر کھاظ کیا ہے وہ وہ اگری دیکھے چھو دیکھے تجھ سے کہاں چھپا ہے وہ ہیں انہیں بندہ ہیں کہ میں اپنے کرم کوئی دیکھنی رہے ہیں پر رب تو وہ Guru دیکھnia ہے تحب Kauf کے پر جو گیرے 78 Für.20 24 سب ترمہ چکوئی گل سائی جا رہی ہے جو کچھ یہ رات دیا پاڑھے وچھے گا سانو آئے ویڈیو بہت اچھی لگی تو آنو ساڈا ہی ویڈیو کس طرح دی لگی تو سی سانو نیچے کومنٹ سے ضرور دستنا جی ساڈی ویڈیو نو لائک کرو جی